ملاتھی لوگ کہانیوں کی سیریز میں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں کہانی جس کا عنوان ہے پتلی انتیس میں اس کہانی کا ترجمہ بھی جناب سلام بن رزاق صاحب نے کیا ہے آئی سنتے ہیں ملاتھی لوگ کہانی پتلی انتیس میں راجہ بھوچ بڑا عالم فازل انصاف پسند اور رہایہ پرور راجہ تھا وہ اپنے دربار میں لائے ہوئے کرشماتی تقس پر بیٹھنے کے نیت سے 28 مرتبہ آیا اور سبھی پتلیوں نے اسے زبردست آزمائش میں ڈال دیا وہ ہر بار آتا اور الٹے پاؤں لوٹ جاتا آج انتیس میں دن بھی وہ اس تقس پر بیٹھنے کی خاطر آیا آج نہ جانے کیا سننا پڑے پتلی کیا کہے گی پتلی کی بات سننے کے لیے درباری ویچائن تھے 28 دنوں کے قصے کہانیوں سے لوگ سہر زدہ ہو چکے تھے اور وہ کہانیاں پرندوں کے پنکھ لگا کر سارے عالم میں پھیل تھے بھوج راجہ خود اچھمبے میں پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی وہ تخت کی سیڑھیاں تیہ کر کے اوپر چڑھنے لگا تھوڑا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ تخت میں جنبش ہوئی اور 29 پتلی انگرائی لے کر زندہ ہو گئی وہ تخت کے آگے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور بولی رک جا میں سلوچنا تمہیں خبردار کر رہی ہوں کہ اگر تم میں راجہ وکرم جیسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی تو اس تخت پر بیٹھنے کی جرد کرنا ورنہ اس تخت کو ناپاک نہ کرنا کیا تم جانتے ہو کہ راجہ وکرم میں ذہانت صبر و استقلال اور نہ جانے کیسی کیسی صلاحیتیں موجود تھیں نہیں تو سنو اپنی ریایہ کی خبرگیری کی خاطر وہ بھیس بدل کا رات میں گشت کرتا تھا ایک مرتبہ کسی برہمن کی جھوکڑی کے پاس سے اس کا گزر ہوا برہمن کی بیوی برہمن کی بیوی کی باتیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تم برہمن ہو گھر میں اتنے فاقے ہو رہے ہیں تم راجہ وکرم سے اپنا دکھ بیان کیوں نہیں کرتے دان خیرات مانگنے میں ایک برہمن کو شرم کیسی ہے وہ شہر پر برس رہی تھی برہمن بولا تمہیں دنیا داری کے سوا کچھ پہ نہیں معلوم فلحال ایک سال تک میرے پیچھے تکلیفیں لگی ہوئی ہیں تقدیر کے لکھے کو بھوگنا ہوگا برہمنی بھپر کے بولی چولے میں گیا تمہارا تقدیر کا لکھا تقدیر کی کہانی تم دوسروں کو سناو بچہ بھوکا مر رہا ہے راجہ سے مل کر اس کی بھوک پیاس مٹانے کا انتظام کرو لیکن برہمن سمجھدار تھا اس نے اس کی ایک نہ سنی راجہ وکرم سوچ میں پڑ گیا میری اس ریاست میں غریب برہمن بھوکا رہے یہ کتی شرم کی بات ہے اس خیال کے آتے ہی وہ محل کی طرف لوٹا دوسرے دن خیر خیرات کے وقت راجہ نے اپنا کارندہ بھیج کر اس برہمن کو قصدر بلایا اور اسے خیرات میں ایک قدو دیا قدو میں ہیرے جوارات بھرے ہوئے تھے لیکن برہمن کو یہ بات معلوم نہیں تھی برہمن قدو لے کر روانہ ہوا وہ سوچنے لگا شاید میرے ستارے گردش پہنے ہیں قسمت سے خیرات میں ملا بھی تو قدو اتنے بڑے سخیر آجا نے اسے خیرات میں دیا بھی تو کیا قدو اپنے آپ بڑھ بڑھاتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا جاتے جاتے راستے میں اس نے شہر کے مشہور سنار کے ہاتھوں قدو بیش دیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا یہ جاننے کے لیے کہ برہمن کی تصلی ہوئی یا نہیں راجہ اس کے مکان کی دیوار سے لگ کر بیٹھا رہا ہے اور برہمن اور اس کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے لگا اسے ان دونوں کی گفتگو سنائی دی اتنا بڑا راجہ اس نے دان میں دیا صرف قدو صرف قدو یہ راجہ ہے یا باجہ برہمن کی بیوی ناراضگی سے بڑھ بڑھا رہی تھی برہمن نے راست کوئی سے کام لیتے بے کہا اس میں راجہ کا کوئی دوش نہیں ہمارا ہی وقت برا ہے اتنے میں راجہ کی نظر ایک کالے بھجگ رہیم شہیم شخص پر پڑی جو گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اگر یہ ڈاکو ہے تو اس کو گھر میں کیا ملے گا راجہ نے اسے پوچھا تم کون ہو میں وقت ہوں یہاں کس لیے آئے ہو برہمن کا امتحان لینے کے لیے اور کتنے دلوں تک تو اس کا امتحان لوگ ہے وہ تو بدحال ہو ہی چکا ہے ایک سال تک اسے اپنے بھوگ بھوگ لے پڑیں گے وہ اپنے کا تم ایسا کرو کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے بدلے ایک سال تک اس کے بھوگ میں بھوگوں گا راجہ نے درخواست تھی ٹھیک ہے اگر تم اس کے کرموں کا پھل بھوگنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتے اتنا کہہ کر وقت اندھیرے میں گم ہو گیا اور راجہ اپنے محل کی طرف روانہ ہوا وقت کی نظر اب راجہ پر تھی اس لیے برہمن کے اچھے دن آنا شروع ہو گئے اس سنار نے جب قدو کاٹا تو اس میں سے ہیر جوارات گردے لگے اس نے سوچا راجہ نے برہمن کو خفیہ طور پر خیرات دیے اسے حضم کرنا گناہ ہے سنار نے وہ ہیر جوارات برہمن کو لوٹا دیے برہمن نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو تم راجہ کو ناحب دوج دے رہی تھی اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے میں جانتا تھا کہ راجہ مجھے صرف قدو کا ایسے دے سکتا ہے اب ان کے پاس بے شمار دولت تھی ان کے برے دن ختم ہو گئے تھے اور خوشحالی کا دور دورہ تھا لیکن راجہ کے ستارے گردش میں آ چکے تھے محل اچادک جل اٹھا سارے گودام جل کر تباہ ہو گئے راجہ نے سوچا میرا یہاں اس شہر میں رہنا سارے شہر کے لئے مصیبت کھڑی کرنا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں تیرت یاترہ کے لئے نکل جاؤں سلطنت کی ذمہ داریہ ایک سال کے لئے اپنے وزیر کو سمپ کر اس شہر سے نکل پڑا تیرت یاترہ کے دوران اس کی ملاقات ایک راجہ سے ہو گئی جو اسے اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اب بکرم راجہ کے ساتھ محل میں رہنے لگا ایک مرتبہ رانی نے اپنا نولکھا ہیروں کا قیمتی ہار کھونٹی پر لٹکایا اور بکرم کو اس میں نظر رکھنے کے لئے کہا لیکن بکرم کے ستارے تو گردش میں تھے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کھونٹی ہار نگل گئی بکرم دنگ رہ گیا اس پر چوری کا اعزام لگ گیا اس نے لاکھ صفائی دی لیکن اس کی سنتا کون کون اس کی باتوں پر بھروسہ کرتا راجہ نے حکم دیا کہ جن ہاتھوں سے اس نے چوری کی انہیں کاٹ کر الگ کر دیا جائے بکرم جو دونوں ہاتھ کٹ دیئے گئے بکرم لولا ہو چکا تھا بکرم کو ایک تیری نے آسرا دیا وہ تیری کے گھر کولو چلانے لگا اس طرح دن گزرتے گئے ایک دن راجہ کے دربار میں ایک قاسد تین مورتیاں لے کر حاضر ہوا اور راجہ سے بولا ہمارے راجہ کے مطابق ان مورتیوں میں سے سب سے اچھی مورتی چن کر ایک ہفتے کی مولت میں بتا دیا جائے بس صورت دیگر گدی چھوڑ دیں آپ کو راج کرنے کا حق نہیں ہے اگر انہیں پرکھنے والا کوئی ذہین شخص بھی تمہاری ریاست میں ہوگا تو تمہاری ریاست بخش دی جائے گی ورنہ ہم اس پر قبضہ کر لیں گے راجہ پریشان ہو گیا جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اس نے سوال کو حق کرنے کے ذمہ داری اپنے وزیر پر ڈال دی اور ان تینوں مورتیوں کو راج محل کے چبوترے پر سخت پہرے میں رکھوا دیا تاکہ ریایہ بھی اس سوال پر غور کر سکے تینوں مورتیاں ایک جیسی تھی بال برابر کا فرق ڈھونڈنا بھی ناممکن سا لگتا تھا سب سے اچھی کونسی مورتی ہے کون پہچانے گا کون بتائے گا کیا ہوگا راجہ کی پلیشانی بڑھتی جا رہی تھی دوسرے دن دولت عقل اور محصب حاضر ہوئے اور راجہ سے کہنے لگے بتاؤ ہم میں سے افضل کون ہے ورنہ عطاب معذر ہوگا پنڈیتوں نے گرند کھولے سرک ہو جایا بہنسو مباہسے ہوئے لیکن سب سے افضل کون ہے اس کا فیصلہ ہر کسی کے لئے مشکل تھا راجہ تو جیسے بے سودھ ہونے لگا تھا لولے دکرم نے اور لوگوں کے ساتھ وہ مورتیاں دیکھی مورتیوں کا راز اس پر آیا ہو گیا اس نے دربار میں جا کر راجہ سے درخواست کی مہاراج اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کی یہ مشکل حل کر سکتا ہوں لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا بھبتیاں کسی قیقے لگائے جس طرح لا علاج مریض کوئی بھی دوا کھانے پر تیار ہو جاتا ہے اس طرح راجہ بھی اپنا پچھلا غصہ اور بھول کر وکرم کو موقع دینے پر راضی ہو گیا وکرم نے کہا مہاراج میری دو شرطیں میری بدبختی کے تین روز واقع ہیں اس لیے ان تین دونوں کی چھوٹ دی جائے دوسری شرط یہ ہے کہ میرے کہنے کے مطابق جس خونٹی نے ہار نگلا تھا اس خونٹی کے نیچے فیصلے کی مسند بچھائی جائے شرط راجہ کے لیے بڑی معمولی سی تھی اس لیے راجہ نے انہیں فوراں ہی منظور کر لیا وعدے کے مطابق چوتھے روز اسی جگہ مسند بچھائی گئی وکرم کے روبرو تینوں مورتیاں پیش کی گئی وکرم نے مورتیوں کا باریک پینی سے مشاہدہ کیا پھر وزیر آزم سے ایک باریک تار لانے کے لیے کہا اسی اپنے لولے پن کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اس نے وزیر آزم سے کہا ہر ایک مورتی کے کان میں تار کا ایک سرہ داخل کیا جائے تار گزارا گیا تار ایک مورتی کے کان سے باہر نکلا دوسری کے مو سے باہر نکلا لیکن تیسری کے پیٹ پہ جا کر رک گیا اس کے ساتھ ہی وکرم نے اعلان کیا کہ یہی مورتی صفت افضل ہے قاسد بھی دربار میں حاضر تھا اس نے کہا تمہاری بات کی تصدیق کیسے ہو جائے راجہ کی تشفیش میں اضافہ ہونے لگا اس کے فکر دور کرنے کے لیے وکرم نے کہا جس کے کانوں سے تار آر پار گزر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں رہتی جسے نلی میں فوک مانے پر ہوا ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے بلکل یہی حالت اس کی ہے یعنی کان کی کچھی اور دوسری کے مند میں کوئی بات نہیں رہتی بگ بگ کر کے دوسروں کے سامنے سب کچھ بگ دیتی ہے وہ بھروسے کے لائق نہیں لیکن تیسری پورتی اس لیے دونوں سے اچھی ہے کہ وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ادھر کی بات ادھر نہیں کرے گی راز فاش نہیں کرے گی قاسد نے تعلیہ بجا کر وکرم کی ذہانت کی داد دی اور اعلان کیا کہ فیصلہ بلکل صحیح ہے راجہ نے اتمنان کی سانس لی ایک وہ سیور تل گئی تھی لیکن دوسری باقی تھی ذہانت مذہب اور دھن حاضر ہو کر بحیث کرنے لگے کہ ہم میں سے کون افضل ہے وکرم نے جواب دیا آپ اس طرح جھگڑا نہ کریں وقت سب سے بڑا بلوان ہوتا ہے اگر وقت اچھا ہے تو عقل اور دھن سب ساتھ دیتے ہیں ورنہ نہیں وقت مہربان ہو تو سب مہربان ورنہ سب ویران اس کا کوئی ثبوت دورت مو بنا کر پوچھا اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں میں ایک راجہ تھا لیکن جب برا وقت آیا تو سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس غریب برامن کے پاس عقل ہونے کے بہوجود و بھوکو بر رہا تھا جب وقت اس کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا تب عقل نے اس کا بچاؤ کیوں نہیں کیا اور دھرم یعنی سچائی خوٹی نے ہار نگل لیا سچ پر اعتماد رکھ کر میں نے راست بازی سے کام لیتے ہوئے راجہ کو حقیقت بتائی لیکن اس کے بدلے میں میرا ہاتھ کاٹ دیئے گئے تب دھرم کہا تھا اس لیے میں نے کہا تھا یہ وقت سب سے افضل و عالی ہے جواب ایسے بے مثال تھے کسو کو انہیں ماننا پڑا وقت تو بہت خوش ہوا اس نے دو کرش میں دکھایا دیکھتے ہی دیکھتے خوٹی نے وہ ہار اگل دیا اور جیسے پیڑوں پر کوپلیں پھوٹیں ویسے کوہنیوں سے وکرب کے دونوں ہاتھ نکل آئے ہو بہو جیسے تھے ویسے سب ہی دیوتاں نے وکرب کو آشی رات دیا اور مطمئن ہو کر آسمانی راستے سے واپس لوٹے اور آسمان کی مستوں میں غائب ہو گئے راجہ کو اپنے کیے پر پشتاوا ہوا اس نے وکرب کے پیر پکڑ کر معافی مانگی اور اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیادی وکرم سوالی وکرم راجہ کو شہر کے روپ میں پا کر راج کو باری نحال ہو گئی ایسا لگا جیسے گیتے جی جنت مل گئی ہو لیکن راجہ تیلی کو نہیں بھولا تھا جس نے پیٹ کو روٹی دی تھی رہنے کو آسرا لیا تھا اس لیے راجہ اس میں مہربان ہو گیا جہاز میں ملی ہوئی آدھی ریاست اس نے تیلی کے نام وقف کر دی اور رانی کو لے کر اججائن نگری روانہ ہوا بولو راجہ بھوچ کہ تمہارے اندر ایسی خوبیاں ہیں اگر نہیں تو تمہیں اس تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں راجہ بھوچ چکچا پلٹے قدموں لوٹ گیا یہ تھی آج کی کہانی ہل پیرا ہوں گا ہل پیرا ہوں گا